اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کے لیے اپلیکیشن فور جوب ملٹی پرپس لے کر آیا ہوں کسی بھی قسم کی جو جوب ہے اس میں یہ آپ کو ہیلپ کرے گی اپلیکیشن سب سے پہلے آپ نے دائیں طرف جو ہے پیپر کے اگزیمنیشن حال لکھنے اس کے بعد آپ نے کومہ لگانے نیچے لائن پہ آپ نے سٹی کومہ اے فل سٹاپ بی فل سٹاپ سی فل سٹاپ لگانے اس سے نیچے والی لائن پہ آپ نے لکھنا ہے مارچ کل اگر پیپر ہے تو ٹوانٹی تھائٹ اس کے بعد کومہ لگائیں ٹو تھوزنٹ ٹوانٹی وان کے بعد فل سٹاپ لگا دیں گے اس کے بعد اگر یہ جوپ ہے کوئی ٹیچر کے والے سے تو اس کا کوئی جو ہے ایڈورٹیزمنٹ آئی ہوئی ہے تو اوپر ہم لکھیں گے دی ایڈیوکیشن منسٹر آپ نے اپلیکیشن جو دی ہوگی اس کے مطابق یہاں پہ لکھ لینا ہے تو میں نے جیسے ٹیچر کے والے سے ہے تو میں یہاں لکھ رہا ہوں دی ایڈیوکیشن دی ایڈیوکیشن منسٹر اس کے بعد کومہ لگائیں گے اس کے نیچے والی لائن پہ لکھیں گے دی ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد آپ پھر کومہ لگائیں گے نیچے آپ نے پروینچل لکھنا ہے پنجاب اس کے بعد آپ نے کومہ لگانا ہے نیچے آپ نے لائن پر لاہور لکھ کے فل سٹاپ لگا دینا ہے اس سے آگے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ جو ہے اس میں ہم لکھ کے تو اس کے بعد لکھیں گے ایپلیکیشن فور دا پوسٹ آف مثلا ٹیچر ہے تو میں آگے لکھ دوں گا ٹیچر نیچے سر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کومہ لگا دینا ہے اب آگے ہے اس کے بعد آپ کومہ لگائیں گے آگے آپ ٹیچر لکھ دیں گے اسے خالی جگہ کے اندر یہاں آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے اس کے بعد آپ فل سٹاپ لگائیں گے اس کے بعد آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے یہاں آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے یہاں آپ فل سٹاپ لگائیں گے اس کے بعد آپ پیراگراف میں لکھیں گے یہاں آپ فل سٹاپ لگائیں گے یہ ہے کہ یہاں پیکسی ہوگی یہاں آپ فل سٹاپ لگائیں گے یہاں میری اپنیمیشن یہاں یہاں پیکسی کریں گے i am sure that i will come up to satisfaction through my honest work and labor اس کے بعد آپ full stop لگائیں گے اس کے بعد i shall tell you more about my capabilities یہاں آپ کامل لگائیں گے if you call me for interview یہاں full stop لگائیں گے my performance will be greater than my words یہاں full stop لگائیں گے آپ آگے آپ لکھیں گے نیچے my bio data یہاں پر جو ہے نیم لکھائیں گے نام نہیں لکھنا آپ نے کسی صورت بھی آگے آپ نے a full stop b full stop c جو ہے وہ لکھ دینا ہے نیچے آپ father's name لکھیں گے اسی طرح جو ہے def جو ہے وہ آپ لکھ دیں گے پھر آگے جو ہے آپ نے کہا کرنا ہے address لکھنا ہے اس میں بھی آپ نے x y z لکھ دینا ہے ٹھیک ہے آگے marital state marital جو status ہے marital status جو ہے اس میں آپ نے جو ہے single لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر married ہے تو اس میں دیکھ لیے گا single لکھیں گے چونکہ graduation میں mostly جو ہے وہ bachelor ہوتے ہیں students آگے religion لکھیں گے تو اسلام لکھ دیں گے ٹھیک ہے آگے education آپ نے لکھنی ہے heading جو ہے پھر آپ لکھیں گے matriculation in first year from the law board پھر آپ نیچے fa لکھتے ہیں in high second year from the law board پھر آپ جو ہے وہ بی اے لکھتے ہیں in high second year from the پنجاب یونیورسٹی اسی طرح ma in high second year from the پنجاب یونیورسٹی نیچے آپ جو ہے وہ experience لکھیں گے i have been آگے آپ لکھ سکتے ہیں working for two years in آگے آپ جو ہے وہ کوئی بھی جو ادارہ institution ہے اس کا نام اس میں لکھ کے تو آگے full stop لکھ دیں گے تو یہ بچے جو ہے یہ multi purpose ہے کسی بھی قسم کی اگر کوئی job کے حوالے سے جو ہے وہ آتی ہے آپ کو application تو وہ اگر آپ اس طرح جو ہے وہ لکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح میں نے بتایا ہے کہ پندرہ میں سے تیرہ نمبر تک آپ کو جو ہے وہ مل سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہے یہ جو ہے وہ میری کابیش پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ساتھ ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جو ہے اسے فائدہ ہو سکے میرا یہ جو ہے وہ ambition ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرسکے Thank you students